تو بات ہو رہی تھی ذرب کی تو یہ ذرب کو میرے بس اب وہ لفظ نہیں ہے کہ میں جی آپ اس پرام کو طویل کروں یا آپ کو میں لفاظ کے اندر الجھاتا رہوں اب آپ انیلائز کریں نا ان زندگی کی چیزوں کو جیسے انہوں نے انیلائز کیا تو بساختہ اندر سے واضح ہے کہ ہاں یار یہ ہوا ہے اس طرح ذرب کھائی بھی ہے اور لگی بھی ہے تو جب ذرب کو سمجھنے کی صلاحیت میں آ جائیں گے پھر انزازہ ہو جائے گا اب تھوڑا سا ذرہ ذاتی بات کرتا صبح سے لے کر راق تک بغیر کسی کو ہاتھ سے آنکھ سے کان سے کتنی ضربیں لگاتے ہیں زبان کی بات کروں کالر بھی ہے اسلام علیکم جناب اسلام علیکم ذلفکار احمد صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں سر شکر اللہ کا حکم کریں سر ذرف کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا دیں جی بالکل دیں جناب حضرت احمد صاحب جاہا تھا تو ان کے ایک نائد نے کسی لحکے میں ایک آدمی کو گرفتار کر لیا وہ اس کی ضرور میں پاہنے لگا کہ وہ گالیاں دے رہا تھا حضرت احمد کو اچھے جی آپ کی طرف اس نے ایک بندہ دے جا کہ پوچھ کیا ہو کیا فیصلہ کرے آپ نے اس کو کہا اس کو فوری طور پر چھوڑ دو اچھے جی حضرت احمد اس کو کچھ کہا تو وہ کہا جی اس سے تو یہ بغاوت دیتا ہو جائے گی اتنی فتوات ہو رہی ہیں یہ ورے وہ نہیں آپ نے کہا نہ تو تم اس کے برابر کی اس کو گالیاں دو گے تو تمہاری زبان خواب ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر تم نے اور اگر تم نے میرے میری وجہ سے کار رہے ہو میری بھی اس میں جہاں حصیت وہ بھی خراب ہوگی ٹھیک ہوگی نہ تو اس کو گالیاں دو اور نہ اس کی گردہ میں دارنے کا تو سوچنا بھی نہ آئیے تو مجھے بھی وفرہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک اور اس میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شخص لڑ رہے تھے ہمارے بہت کام لوگ یہ بات بتاتے ہیں دو شخص لڑ رہے تھے اور ایک مار گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو لو ہے جاندنی ہیں لڑنے والے دولوں جاندنی ہیں جے ایک نے مار دیا دوسرا مارنا جھ رہا تھا اللہ تو نیطے دیکھتہ ہے یہ تو دیکھتا ہے نہیں بلکل صحیح یہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے اس میں تو نیت دیکھنی ہے یہاں یہ ہو جہاں وہ مر گیا بھائی لڑنا ہی حرام ہے صحیح حرام ہے اصل بات تو یہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا جی بلکل ٹھیک ہے جی اور آخر میں ایک نیا صاحب کا بیغام ہے وہ دیکھیں جناب بلکل وہ دیکھیں یہ وہ کرنا ہے قسم خدا دی لوئے کو لوٹ ملک الموت نہ ڈرکا جے لویا رکھوانا ہوں دا کہ کوئی لوہار نہ مردہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے بہت شکریہ سار بہت شکریہ جی ناظرین بڑی پیاری بات کر گئے ہیں اور بڑا یعنی انرجی فیل ہوئی ہے بات سنکہ اور سمجھنا ان چیزوں کو جب سمجھیں گے پھر اب عمل کی تفیق عمل کا ایک جذبہ جو ہے ڈال دیتا ہے ہم بات کریتے ہیں ذرب کی ذرب جو ہے یہ جب لگ جاتی ہے پھر اس کو دو تین طریقے ہی ہیں ایک زیادہ میں ویسے یہ ہے کہ جی فورگف والے چکر میں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فورگف کی طرف آتے ہیں معافی کی طرف آ جاتے ہیں کہ جی میں نے معاف کر دی ہے یہ میں نے در گزر کر دی ہے اس سامنے والا جینجی وہ اور زیادہ شیر ہو جاتا ہے یہاں پر پھر معاملہ اور پریشانی کے باعث بنتا ہے اب وہ اس چیز کو آپ کی اس کیفیت کو بزدلی آپ سمجھ لیں یا کہلیں کہ یہ ایک ہوای کرتوس والے افراد ہیں ان کی بات کے اندر بزر نہیں ہے بس یہ ویسے ہی دھمکا رہے تھے یا ڈر آ رہے تھے بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں تو یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے یہاں تو پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ کھل کے بات ہونی چاہیے کہ ہاں یہ اس طرح ہے تاکہ وہ جو اندر ایک لاوہ ایک کولوار چل رہی ہے اندر ہی اندر وہ صحیح نہیں ہے وہ خطرناک ہوتی ہے جب ایک دفعہ کھل کر آپ اپنا آپ کسی کو دکھا دیتے ہیں تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کے ساتھ چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا یا میں اس کے ساتھ چل سکتی ہوں یا نہیں چل سکتا تو یہ ضرب کی بات ہوتی ہے تو جب اتنا کسی کو نقصان پوچھا دیں گے زبان سے کرتے 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 پھر وہ پھٹے گئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے پھٹنا جی زندہ وہ پھٹتا ہے پھر اس کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ خود بھی اسی آگ کے اندر ہی جل جاتا ہے پھر ان کی بات بڑی پیری لگی کہ لڑنے والا بھی اور جھگڑنے والا بھی یا لڑانے والا بھی یہ دونوں ایک اسی نیگٹیف فارم میں آنے لیکن تنگ آمد پہ جنگ آمد یہ اس حالت پہ انسان پہنچ کے پھر یہ سٹیپ اٹھاتا ہے اردروائز اس طرح کے کام نہیں ہوتا ہے ہم بات کر رہے تھے کہ جی اپنی ذاتی زندگی کی ذاتی زندگی میں آپ دیکھ لیں کتنی ضربیں لگی ہیں کس کس کو لگی ہیں کہاں کان لگی ہیں ان ضربوں کو انیلائز کرتے ہوئے توبہ کریں اس کے آکے اظہار کریں کیاں غلطی ہوگی اور جس اس نے ضرب لگائی ہے اس کو دوسرے کاؤنٹ میں ٹرانسپر کرا دیں ہوتا ہے نا جی منی ٹرانسپر کر دینا اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں تو یہ جب ضربیں جو کھا چکے ہیں اس کو جب منجانی برب کی رضا سارا اکاؤنٹ ادھر ٹرانسپر جیسے ہی ادھر ٹرانسپر کریں گے یہاں سے کھیل کھل جائے گا پھر آپ کے ساتھ جو ہوا یا آپ کو جس اس نے جو ضرب لگائی جان بوچ کے لگائی یا انجانے میں لگی بچت آپ کی ہو جائے گا اور اگر ریونج کی طرف جائیں گے پھر کھیل خراب پھر نقصان ہو سکتا ہے پھر کھیل یا گیم اُلٹ بھی سکتی ہے اور اگر اس جس کو پوزیٹیو وی کی طرف سے لیں گے مشیعتِ الائی سمجھ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر اس کو قبول کر لیں گے پھر آپ بریوزنگ ہیں پھر وہ جو جتنی بھی ضربیں لگی ہوئی ہیں چاہے چالیس سال سے لگی ہوئی ہیں چاہے پچپن سال سے لگی ہوئی ہیں چاہے ساٹھ سال سے لگی ہوئی ہیں وہ بڑے طریقے سے اس کا ایک بندل بنا کرنا گفٹ ایم پر آپ کو دے دے گا کہ بھی یہ تم نے کیا ہے یہ لوگ تو ملٹیپلائی یہ ضرب یہ بازفہ لگوانا سود مند ہوتا ہے اور بازفہ جہاں حساب کی بات ہوتی ہے لیندین کی بات ہوتی ہے وہ پھر کلکولیشن پور ہی ہوتی ہے ٹائم کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے پیسے کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے انویسٹمنٹ کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے پھر ان سب چیزوں کو کاؤنٹ کر کے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے کہ جی دس سال کا اتنا نقصان ہے پندرہ سال کا اتنا نقصان ہے اب اس کا یہ آپ کفارہ دیں گے دس سال بیس سال استعمال کرتے ہیں نا کسی کی رقم اگر آپ بینک کی نہیں کسی کی ملٹیپلائی کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اتنے آپ نے واپس کرنے جی تو دنیاوی سا آپ کر رہا ہوں اسی طرح ڈیلی جتنا کاؤنٹ ملٹیپلائی کر کے بیچتے جائیں گے یعنی آج کچھ نہیں کاؤنٹ کر لیں کہ جی تیس بندوں کو پانی پلانا ہے یہ نہیں کہ زبرستی ہے وہ ان کے موں میں پانی ٹھوستے رہیں ایک کاؤنٹنگ کریں کہ پانی مانگے تو منہ نہیں کرنا ہے تیس بندوں کو پانی پلائیں گے تو ادھر اکاؤنٹ میں تیس ہی ہے جو آپ کریں گے اب اس کو جو ملٹیپلائی کی طرف جائیں گے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی تھاؤزنڈ سے بھی اوپر نکل جائے گی بات اگر سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے تو وہی چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے تو یہ حساب اس طرح کا ہے یہ ضرب کا ملٹیپلائی کا حساب یہ ہے ہی اسی طرح کا پھر ہم کہتے ہیں یار بھی اتنا نقصان کیسے ہو گیا اور کس طریقے سے ہم اس کو پورا کریں گے اب رقصان ہوا کیسے اور اس کا عزالہ کیسے کرے گا اب جب نفع ملٹیپلائی ہو کر اوپر سے ہی آرڈر ہوتا ہے کہ جی اتنا اس کو دے دو اتنا نواز ہو وہاں پہ تو پیر ہی نہیں نہیں زمین پہ لگتے وہاں تو جناب اتنے خوش باش کہ اچھا یہ اتنا اچھا اچھا اتنا ہوتے ہیں جبکہ یہ بھی سب جھوٹ ہے اس صرف میرے اللہ کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے کوئی اگر کسی خوش فہمی میں بیٹھا ہو ہے کہ جی وہ اتنی اماؤن سے اتنے ملٹیپلائی کر کے اتنا کچھ اس نے حاصل کی ہے یہ سب جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہے صرف ایک رب کی شان ہے ایک رب کی ذات ہے جو ایک سیٹ اپ چلا رہی ہے ایک سسٹم چلا رہی ہے اس سسٹم میں جس طرح آپ کی سوچ ہوگی اس طرح رب نے آپ کو دینا ہے آپ کی سوچ پوزیٹیو ہوگی رب آپ کو پوزیٹیو طریقے سے دے گا آپ کی سوچ نیگیٹیو ہوگی آپ کو نیگیٹیو طریقے سے دے گا دینا اس نے مالک ہو ہے آنر ہوئی ہے سب چیز زمین اسوان پراپٹیاں گاڑیاں سیکلیں موٹر سیکلیں جو بھی چیزیں ایون بچوں کے کلونے تک بھی یہ بھی سب مالک رب کی ذات ہم کچھ نہیں آپ کچھ نہیں وہاں سے ہم مولشتے ہیں جب ضرب لگتی ہے پھر ہم اسی کو ریالائز کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ہوئی ہے اور جب ضرب سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ جو کچھ ہے اسی یہ گئے ہیں ہم ہی ہیں جناب ہم ہی فیصلہ کرنے والے ہیں ہم ہی اس کو وڑڈا لٹکانے والے ہیں ہم ہی اس کو سیدھا کرنے والے ہیں ہم ہی اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں ہم ہی اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں سب یہ ضرب کی کیفیت سے نکلے ہوئے ہیں اور جب انڈر ضرب ہوتے ہیں جب ضرب لگ رہی ہوتی ہے اس وقت کوئی کہاں سے ادھر سے بول رہا ہوتا ہے کوئی ادھر سے بول رہا ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہیں تو کوشش کریں اپنی زندگی میں کہ جس اس کو ضرب لگا چکے ہیں اس سے جا کر ایک سیوز کریں ازالہ کریں اور جس اس نے ضرب لگائی ہے آپ کو اس کو ٹرانسپر کرتے ہیں من جانب رب کی رضا سمجھ گئے پھر انشاءاللہ تعالی جو آپ کے کام ہے آپ کی جو سوچ ہے آپ کی جو مائنڈ ہے اس کے اندر رب کی ذات وسط ضرور دیکھیں نوازے کی ضرور اور جتنا اللہ تعالی نوازتا جاتا ہے اترا ملٹی پلائی ہے اور جتنا بانٹے جائیں گے علم کو بانٹے جائیں حسیوں کو بانٹے جائیں خوشیوں کو بانٹے جائیں دکھ دوسرے کے بانٹے جائیں اپنی تکلیفیں نہ بتائیں یہ بھی بتا دوں آپ کو راز کی بات دوسروں کے دکھ بانٹے ہیں سن لیں کسی کو دس منٹ سن لیں پانچ منٹ سن لیں وہ آپ کے سننے چاہیے یہ نہیں کہ اس کا گم کم ہو جائے گا نہیں آپ کے جو درجات ہیں وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گیا ملٹی پلائی ہوتے 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 unlimited ہو جائے گا بہرحال ناظرین یہ تھا آج کا پرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اپنے مذبان ایس ایم افصل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اور اچھے طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے آج کا دن گزاریے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ ملٹی پروگرام تک اجازت دیں